بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے بروردگان سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا عمران خان صاحب کے جیل سے پیغامات آئے جی اور صاحب کے اوزر گفتگو کی ہے اس بار ہی انہوں نے وہ انکشافات کی ہے جس کا شاید کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا پہلی بار وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ مجھے دنکیاں دیتے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ اچھے بچوں کی طرح بیٹھو نہیں تو دوزار بائیس میں الیکشن کروا گا تمہیں تیس نشستیں دوں گا یعنی جنرل باجوہ صاحب نے پاکستان میں سیاستوں اور شیٹوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا ہے اس کی ڈیٹیل بزنا ہوں گا اب حیران رہ جائیں گے جنرل باجوہ صاحب کی دبکیاں اور ساسا شیر عبزل مروس صاحب سے متعلق بھی انہوں نے ریکارڈ مکمل کلیر کیا عمران خاصب کو کون برا لگ رہا کون اچھا لگ رہا اس کی کچھ تفسیر بھی انہوں نے بتائی اور ہاں پہلے سے جو پریڈکشن ہو رہی تھی گرفتاریوں کی وہ گرفتاریوں اور نو مہی کے حوالے سے جو زندگی اور ہلکہ سخت کرنے کے حوالے سے تھی اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی میرے سامنے آئی ہیں بڑا انٹرسٹنگ ویلوگ ہونے جا رہا ہے اور اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری یہ آپ کا حق ہے اور جب میں یہ ویلوگ کرتے ہوئی تنی قریج کا مظاہرہ کروں تو آپ بھی کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور اس قریج کا مظاہرہ کریں چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں میرا اور آپ کا یہ رابطہ باہر رہے جاوے چودی صاحب نے آج یہ انکشاف کیا بلکہ کچھ دنوں سے یہ پریڈکشن بیسی ہی چل رہی تھی کہ اب تمام معاملات الیکشن کے حوالے سے سیٹل ڈاؤن ہو گئے بلے کا نشان لے لیا گیا کاغذات اے نمزد کی مستر جن کے کرانے تھے جن کے کیس محفوظ کروانے تھے یا جس طریقے سے بھی ابھی تک یہ اٹھانے کا بٹھانے کا چلانے کا گمانے کا جو سلسلہ پریس کانفرنسز یہ سب چیزیں ختم ہو گئے ایک نیکس پروسس تھا اور نیکس پروسس تھا کہ ابھی تک کنوکشن نہیں ہو پا رہی تھی نو مئی کے حوالے سے ہوا تو بہت زیادہ تھا اور پھر کہا گیا منصور علی خان کی عارف سے کہ میری ملاقات بھی بڑھے سے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اس سلیہ نہیں کر پا رہے کیونکہ ابھی الیکشن ہے اور پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے اگر ابھی ہم نے یہ کر دیا تو یہ معاملات ہوگا لیکن یہ تحقیق نو مئی بھولیں گے نہیں تو اس طرح کی باتیں تھی تو آج جاوے چودی صاحب نے پریڈکشن کیا تھا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے کہ پاکستان دیری کے صاحب پر مزید نو مئی کے حوالے سے سختی آنے لگی ہیں مزید کچھ گرفتاری ہوں گی تو چودی صاحب نے آج صبح صبح ویلوگ میں بتا دیا تھا کہ شیخ رشید صاحب کی نا آج گرفتاری ہوگی اور ان کی گرفتاری ہوگی شیخ رشید صاحب گرفتار ہوں گے اور پھر الیکشن وہ جیل سے ہی بیٹھ کے لڑیں گے تو دو تین منٹے تک وہ اندر ہی رہیں گے انہوں نے حکمدولی کیا بلکہ یہ کہلیں کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا جس معاہدے کی بنا پر وہ باہر آئے تھے چلا کاٹ کر چلا کاٹ کر آئے تھے جس معاہدے کی بنیاد پر انہوں نے منیب پر انٹرویو دیا تھا اس معاہدے کو انہوں نے بریک کیا اس کی شفافیت پر انہوں نے تھوڑا زنگ لگا دیا اور اس بنا پر جب معاہدہ تھوڑا تو کس ادا بھی ملے گی تو وہی ہوا جی کہ آج شیخ رشید صاحب کے دفتار ہوئے اور مطلب جاویے چودی صاحب کو پہلے سے بتایا ہے دیگر تجزیہ کاروں کو جو اسٹربلشمنٹ کے بہت قریب تصور کی جاتے ہیں حساس حلقوں کے بہت قریب تصور کی جاتے ہیں وہ پہلے بتا رہے ہیں جب ایک دفتار یہ بھی پہلے سے بتاؤ تو پہ شفافیت کہاں رہ جاتی نا جناب اور جب شفافیت رہ نہیں جائے گی تو پھر آپ دیکھ لیں ہمیں کس پر یقین کرنا ہے دنڈے کے زور پر کرنا تو کر لیں تو شیخ رشید صاحب صاحب کے ساتھ بھی سیم ویسے ہی ہونا جو فواد چودی صاحب کے ساتھ ہوا تھا انہوں نے بھی کوئی وعدہ خلافی کی تھی مزید خلافی زندگی کیسے تنگ ہوگی ہاں جی میٹرس تک چوری کرنے کے سوفے تک چوری کرنے کے ان کے پر مقدمے بن چکے ہیں حالکہ آرام سے آزاد پھر رہے تھے سکون سے تھے جناب جو وعدہ خلافی کرے گا اس کا بھی پیرا پورا دینا تاکہ ان کو بھی وعدہ کرو تو پکا کرو فرمان بھی یہی ہے تو فرمان بھی عمل کرنے کی جگہ پاکستان کی پولٹکس ہے تو اگر پولٹکس کے اندر رہنا ہے تو وعدہ پورا کرنا ہوگا تو یہ بہرحال ادھر ہو ادھر جیل میں صحافیوں سے گفتگو یہ عمران خان صاحب کی آج اور کافی چیزیں کھلیت کی ایسے انکشافات کی جو اس سے پہلے کبھی کیے ہی نہیں گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت جانے کے بعد مران خان صاحب کہہ رہے ہیں یعنی تحریک ادم اعتماد کے بعد اپریل کے بعد انہیں کہا میری حکومت جانے کے بعد جرنل باجوا صاحب سے میری دو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ ملاقاتیں شاہ محمود قریشی کے حمرہ ہوئی ہیں اور مذاکرات کار شاہ محمود قریشی ہوتے تھے یعنی مذاکرات ہوتے رہے ہیں خان صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں مذاکرات نہیں کیا حیالات کو صحیح کرنے کے لیے وہ نے کہا کہ مذاکرات بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے کلیر کی اس بات کو یعنی باتیں بھی ہوتی رہی وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ اچھے بچے بن کر رہو یہ آرمی چیف صاحب جوسفت کے تھے جنرل باجوہ صاحب و عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے کہ اچھے بچے بن کر رہو اگر بات نہیں مانی تو دو ہزار بائیس میں الیکشن کرا کہ صرف تیس سیٹے تمہیں ملیں گی یہاں پیسے ہاتھ دو گئی ہے اگر اس انکشافات کے اوپر اس قسم کے انکشاف کے اوپر اگر واقعی کوئی جوڈیشل انکوائری بٹھا دی جائے جوڈیشل کمیشن بٹھا دیا جائے میں تو خواہش کروں ان تمام چیزوں پر جوڈیشل یہ ونس فور آل چیزیں کلیر ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں تو عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ صاحب مبیانہ طور پر یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اچھے بچے بن کے رہو ورنہ دوزار بائیس میں اسمبلیاں توڑ کے ظاہری بات ہے دوزار بائیس میں تو اسمبلیاں ٹوٹی عدم اعتماد ہوا عدم اعتماد ٹوٹی تو نہیں لیکن اس کا مطلب ہے یہ عمران خان صاحب جب پرائیم ایسٹر تھے یہ اس وقت کہا جا رہا تھا جنرل باجوہ صاحب کے طرف سے انہیں کہا میں انتخاب کرا کے تمہیں صدیف سیٹے دیتا تو بڑی بات ہے جی بڑا انکشاف ہے جنرل باجوہ صاحب کیا دیتے تھے اور پھر انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ عدلیہ سے متعلق سوال ہو نا کہ ان فیصلہ پر کیا کہے گے انہیں کہ عدلیہ پر مجھے بھی یقین نہیں ہے اب مجھے اعتماد نہیں رہا کہ انصاف دے گی کے نہیں دے گی ہاں پیپس پارٹی والوں سے متعلق انہیں کہا شکر کریں پیپس پارٹی کے چند لوگوں کو اٹھا لیے گئے ہیں ورنہ یہ بھی ہار جاتے ہیں یعنی ان کے جیتنے کی گارنٹی ان کے لوگوں کا اٹھایا جانا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں جیتنا مجھے کمپریسٹ کیا گیا میرے لوگوں کو اٹھایا گیا میرے لوگوں کے کاغذات نامزد کی مصورت ہوئے مارا پیٹا جو فوٹیج کیا یہ سب چیزیں پاکستان کی عمام کی نظر میں گارنٹی ہے مجھے ووڈ دینے کی مجھے جتا لیے گئے ہیں پیپس پارٹی کے چند لوگ اٹھائے گئے ہیں ورنہ وہ بھی ہار جاتے ہیں اگر نہ ہوتے ہیں پیپس پارٹی بھی مکمل طور پر ہار تھی کہ ان کی کسی نہ کسی جگہ پہ جیت کی نشانی کہ ان کی کچھ پتے ہارے گئے ہیں پھر وہ پاکستان کی عمامی سب چیزیں جانتی بھی ہے اور دیکھ رہی ہے دوسرا انہوں نے بولا تیسری بات انہوں نے بولی انہیں کہا میری پہلی اور دوسرے درجے کی لیڈرشپ کو انڈرگراؤنڈ کر دیا گیا اٹھا لیا گیا دبا دیا گیا کس جو کچھ بھی تھا کاغذات نامزد کی مصطرت کر دیا گیا بلہ میرے سے لے لیا گیا بلے باز بھی میرے سے لے لیا گیا اب میری انڈر سکسٹین کی ٹیم ہے جس سے یہ لوڈ ڈر رہے ہیں اور اب یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ مران خان صاحب کہا ہے کہ میں نے انڈر سکسٹین تیر کی جو میری لیڈرشپ ہے یعنی تیسرا متبادل تھا انڈر سکسٹین دیفنیٹی وقت آئے گا میں نے کہا یہ اس سے اس وقت ڈر رہے ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں شیر افضل مرمز سے متعلق انہوں نے بڑی اہم بات کی چیزیں کو کلیر کیا وہ بڑے پیار ہے تنیسے نمتہ ہیں اور شیر افضل مرمز یہ فرنڈ فوٹ پر کھیلتا ہے یہ میرا کھلاڑی ہے فرنڈ فوٹ پر کھیلتا ہے تھوڑا جذباتی ہے اور جذباتیت کا عالم یہ ہے کہ کراچی سے لاور آنو تو یہ کوئٹہ نکل جاتا ہے کہ انہوں نے کہا جو بوتے بول رہا ہے صحیح ہے مگر اس پلیٹ فارم پر نہیں بولنی چاہیے اس کو وہ تھوڑا جذباتی ہو کہ تھوڑا ایکسٹر آرڈر ہی چلا جاتا ہے کیوں انہوں نے بولا اور کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں عمران خواہ سب کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں جس کی ہمیں وضاحت دینی پڑتی ہے شیر افضل مرمز کچھ ایسے بیانات دیتا ہے جس کی بعد میں ہمیں وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے مطلب جذباتی ہے میرا فرنڈ مین بھی ہے بندہ بھی صحیح ہے لیکن اہم گفتگو کی پوزشن انہوں نے کلیر کی شیر افضل مرمز صاحب کی پارٹی کے در تو تھوڑا اتیاد کرنا چاہیے شیر افضل مرمز صاحب پھر ذریبات ہے بیانسٹر گوھر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی آج عمران خان صاحب سے اس ملاقات کے بعد بیانسٹر گوھر صاحب نامزد چیئر بین تو وہی ہے نا ایکٹنگ چیئر بین پاکستان تحریک حصاب کے تو انہوں نے بھی شیر افضل مرمز صاحب سے متعلق بولا کہ عمران خان صاحب ملاقات کے بعد مفتگو گرتے پہ بولا کہ وہ الیکشن بھی لڑیں گے اور لکی مرمز سے شیر افضل الیکشن لڑیں گے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ الیکشن جیتیں گے اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گے مطلب جتنے بھی اختلافات کی باتیں تھی پولرائزیشن کی باتیں تھی اور دیگر کچھ باتیں تھی ان تمام کو ایزا بانی چیئر بین اور ایزا نامزد چیئر بین آج کلیر کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی بہر حالی شیر افضل مرمز صاحب آج بھی ٹویٹر پر بڑے ترکتے پڑکتے رہے ہیں جی رہو خسن صاحب سے متعلق حامد خان صاحب سے متعلق کہ پہلے میری انہوں نے میری وخلہ کی ٹیم میں سے مجھے نکالا تو میں اب بقیدہ طور پر سندھ کا دورہ کینسل کر کے واپس آ رہا ہوں میں نے نہیں کرنی پہلے خان صاحب اس کا فیصلہ کر لے تو وہ آج اس وقت بھی جذباتی ہی نظر آئے ہیں تو بہرحال یہاں تک تو عمران خان صاحب نے کلیر کر دی بات اور پھر بیسٹر گوھر صاحب نے بھی بیسٹر گوھر صاحب نے بھی نامزد چیئرمن کا انہوں نے کہا بھی شیخ رشید صاحب سے ہمارا کسی طور پر بھی ابتحاد الیکشن میں نہیں تھا ہمارا پارلیمنٹ کی تک ابتحاد تھا تو مطلب ایکٹرک چیئرمن ساتھ یہ چیزوں کو کلیر کرتے میں نظر آ رہے ہیں اور شاہ شیر افضل مروت صاحب ان سے مطلق اتنی بات سمجھا گی کہ پارٹی اس وقت ان کو نکالنا یا ان کے اخلاف ایکشن افورٹ نہیں کر سکتی شیر افضل مروت اس وقت جس جرورت کا مزارہ کرے نا حقیقت یہ ہے چاہے کسی کو موری لگے پارٹی میں سبت یہ جرورت کا مزارہ کوئی نہیں کر رہا اس پارٹی کے اندر ارتاش اور جان رکھی ہوئی ہے جو مراج صحیح سے ایکسپیکٹ کی جارہی ہے تو یہ تھی وہ تو آپ کو بتا انٹرگراؤنڈ ہے آج جیل میں عام چیز یہ ہوئی کہ انتر پہ نکاح پر فرد جرمائد ہو گئی ابنان خواہ سب دونویہ بیوی پر اور سہری بات ہے زناب بالرزا کی بھی دفاع اس کے اندر ہے تو وہ لگائی گئی ہے تو اسلامباد آئی کورٹ میں اپیل کی گئی اب دیکھتے ہیں وہ ان دفاعات کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر سٹیک کیسے دیتے ہیں ظاہری بات ہے یہ کیس بھی شورٹ ہے اس میں کوئی فائلے آنی ہیں بہت زیادہ چیزیں آنی ہیں اور اس میں کنیکشن بھی بہت آسان ہے تو اسلامباد آئی کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں ہاں پشتہ بی بی کی طرف ضرور نہ ساز ہوئی ان کو اسپیکٹال منتقل کیا گیا ہے فیڈبیک سے متعلق ذرا کا کریں تو بہت زیادہ کنگو سلیہ لہاں بہت مدیوالی مانگو